بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ کیا حال چلا ہے میرے پیارے پیارے دوستوں ویرنٹ ویدنیو امید کرتے ہیں آپ سب خریر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی آسان آلو پالک ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک ہم نے لے لیا ہے بڑا سا دیج کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہتر آپ کھلا بڑے والا استعمال کریں تو اس میں ایک اب ہم نے اکھانے والا تیل ڈال لیا ہے آئل آئٹ کرنے کے بعد آدھا چمچ ہم نے نے اس میں کر لیا سابت زیرے کا آئٹ اور ساتھ سے آٹھ کر لیا ہے لہسن کی ہم چھوپ کر کے اس میں آئٹ کر لیا ہے اور اس ریسپی میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ لہسن ذرا ٹھوک کے اور نمک ذرا روک کے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ نمک زیادہ ہم نے بتاتے رہیں گے آپ کو ساتھ میں دو ادت سبز مرچیں ایسے توڑ کے اس میں ڈال لیں اور اس کو کچھ ہی سیکنڈ کے لیے اوپر نیچے کر لینا ہے اور ساتھ ہی کر دیں کہ ایک ادت بڑے سائز کا پیاس تھا وہ بھی چوب کر کے کارنا ہے لمبا بلکل بھی نہیں کارنا ہے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ ہم نے پکار لینا ہے کیونکہ اس کا جو مشچر ہے وہ ختم کرنا ہے اور تھوڑا سا پھر اوپر سے کریں کہ ادھرک وہ بھریک چھوٹا ہم نے کار لیا ہے تھوڑا سا مطلب کہ ایک چمچ کے ہاس پاس ہوگا اور چار سے پانچ ادھر سبز مرچیں اس میں ڈال لیں جیسے کہ ہم نے ڈال لیا ہے اور کر لیں اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے تو ویڈیو آپ نے فل واج کرنی ہے سکپ تو بلکل بھی نہیں کرنی ہے وہ جی سپیشل ریسپی ہے ساری کر لیں گے ایک کیجی ہم نے جو آلو ایسے تھوڑے موٹے سائز کے کار لی ہیں آپ نے بھی اسی طرح کہنے کیوں گے آلو پالک میں موٹے ہوں تو اچھے لگتے ہیں اور ان کو ذرا سا کریں کہ فرائی اپنے پیاز کے ساتھ اب پیاز جو ہمارا ہے علووں کے ساتھ ہی برون ہو جائے گا بہت زیادہ ہم نے اس کو برون ہی کرنا ہے اور اوپر سے ہم کریں کہ اس کے حلدی کا ایک ٹی سپون بھر کے ڈال لیں گے حلدی سے کیا ہوتا ہے کہ علووں میں بہت پیارا کلر مل جاتا ہے ہمیں اور ساتھ ہی ہم کر لیں گے اس کے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کرنا ہے بعد میں چیک کر کے کر لیں گے سبزی زیادہ دو کے جی ہے تو آفیسل ہی ضرورت پڑے گی نمک کی کام ہی رہے گا تو انڈ میں جا کے ہم دیکھ لیں گے اس کو اب علووں کا ہم نے کر لینا شیلو فرائی تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھے خاصے شیلو فرائی ہو جاتے ہیں مطلب کہ 50 to 60% یہ پک جاتے ہیں شیلو فرائی کرتے ہیں تو باقی پالا کے ساتھ پکا لیں گے تو پانی تو ہم نے بالکل بھی آئی نہیں کرنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے پیاز میں اچھا خاصا مویسٹر ہوتا ہے تو اسی میں ہمارے علو آئی لیا ہے پیاز آئی تو اسی میں علو ہمارے کافی حد دک ٹینڈر ہو جائیں گے تو اب ہم کریں گے اس میں ایک ادھر تھوڑا بڑے سائز کا ٹماتر تھا وہ آئیڈ کریں گے تماتر کو بھی ہم نے ایسے تھوڑا موٹا موڑا سا کار لیا آپ نے بھی اسی طرح کارنا ہے اس میں پیسٹ بنا گئے تو بلکل بھی نہیں آپ نے ڈالنا ورنہ ریسپی خراب ہوگی یہ بڑی اہم چیز ہے اس ریسپی میں تو تھوڑا سا کر لیں تماتر کو بھی اوپر نیچے علووں کے ساتھ مکس کر لیں ملالے علووں کے ساتھ اور اوپر سے کور کر کے ہم نے اب اس کو پکایا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ مزید کور کر کے تو جیسے ہی کور کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ ہوگے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت حد تک ہمارے علو پک چکے ہوں گے اور بہت پیارا سا کلر بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو الحمدللہ آپ کے سامنے دیکھ لیں ابھی سے دیکھنے میں یہ ریسپی کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی کریں کہ ایک چمچ بڑھ کے چلی فلیکس کی جگہ آپ لال مچیں پیسیوی لال مچیں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نہ ہو تو ایک چمچ کرنا ہے کہ اس میں دنیا پوڈر آئیڈ پسا ہوا دنیا آئیڈ اور اس کو تھوڑا سا کرنے کے بعد فوراں ہی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پالک پالک ڈالنے کے بعد بھی ہم نے پانی تو بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے پالک جیسے کہ ہم چلی فلیکس آئیڈ کریں گے تو فوراں ہی پالک اس کے اوپر آپ نے بھی ڈال لینی ہے کیونکہ یہ مسائلہ جو ہم نے ڈال لے ہیں اس میں آئیڈ کنگ یہ جلے نہیں تو پالک آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے مکس نہیں کرنا اس پالک کو ایسے اوپر سارے علووں کے اوپر پھلا لیں گے اور پھر کر دیں گے اس کو کور اور مزید ہم ساتھ سے آٹھ منٹ بلکو لو فلیم پہ بگائیں گے فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے جیسے کہ ہم نے اور یہ ساتھ سے آٹھ منٹ میں کافی حد تک پک جاتی ہے یہ ہماری ریسپیٹ دقریباً دقریباً ریڈی ہو جاتی ہے اس میں بھی پالک میں بھی اچھا خاصا محصر ہوتا ہے آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں جب ساتھ سے آٹھ منٹ ہو جائیں گے تو آپ کو دکھنے میں تھوڑا 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 پانی نظر آئے گا اس کو ہم نے کیسے ڈرائی کرنا ہے کرنا آپ نے یہ کہ جیسی آپ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد کور ہٹ آئیں آپ کو اگر پانی نظر آئے علووں کو بھی چیک کر لیں اگر تو آلو آپ کے کچھے ہوں تو پھر سے کور کر کے دو سے تین میل لگا لیں اگر آلو آپ کے اچھی طرح پک جوکے ہوں ہمارے تو کافی آدھک پکے ہیں تو ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ فلیم ہائی کر کے تو یہ پانی ڈرائی کر لینا ہے پانی کو کریں گے خوشک فلیم ہائی پہ کیونکہ لوگ پہ کریں گے تو آلو ہمارے ریڈی پک گئے ہیں تو پھر یہ ٹوٹیں گے ایک پیستہ بنے گا تو ہم نے پیست نہیں بنانا آلو کو بھی ثابت ہی رکھنا ہے اور پانک بھی اچھی طرح پکا نہیں ہے تو یہی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تو اب فلیم ہم نے کی کر لی ہے اس کی ہائی اور دقریباً ایک سے دو منٹ کے بیچ پانی بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم سا ہے تو ایک سے دو منٹ میں یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت زیادہ ٹیم نہیں لگے کہ آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے آپ بلیو کریں یہ بہت ہی مزے کیا اور آج کل تو موسم بھی ہے پالک کا پاکستان میں ہمارے ہاتھ دقریباً پورا سال ہی مل جاتی ہے لیکن پاکستان میں تو موسم کے حساب سے سبزیں آتی ہیں تو آپ دیکھ لیں پانی ہم نے ڈرائی کر لیا فلیم آئی کر کے تو اب اوپر سے کریں کہ ہم کسوری میتھی ایک جمچ ہاتھوں کے ساتھ مسل کے کسوری میتھی کو آئٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی کر لیں گے گرم مسالہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب تھا اور ایک ٹی سپون ہی کر لیں گے اس میں پسا ہوا زیرہ اور پھر اوپر سے کر لیں گے سبز دنیا تھوڑا سا ہم نے کار لیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں اور تین سے چار عدد مرچے مرچے پہلے یا بعد میں چھے میں آپ نے کچھ بھی کر لینا ہے تو پھر سے کر لیں گے مکس ان سب چیزوں کو جو ہم نے لاسٹ میں ڈالی ہیں اور اس سب کے بعد کر لیں گے نمک چیک ہم نے نمک چیک کیا تھا تو بہت ہی زیادہ کام تھا ہم نے دوبارہ اس میں ایک ٹی سپون نمک آئٹ کرنے والے ہیں آپ کو دخوا دیتے ہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ دیکھیں نہیں تو بولیں نہیں ایک ہی ٹی سپون تھا تو ایک ہی ڈالنا کیونکہ پھر ریسپی پھر کیا ہے ایک ٹی سپون سے دو کے جی میں کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب اگر آپ سٹارٹنگ میں ڈالیں تو ایک چمچ بھر کے ڈالیں اور اب ہم نے ایک ٹی سپون دوبارہ نمک آئٹ کر لیا اس کو کریں گے مکس اس کو مکس کرنے کے بعد پھر سے ہم کر دیں گے کور تقریبا لو فلیم پہ ایک سے ڈیڑھ منٹیاں دو منٹ کے آس پاس تو سبزی ہماری کافیات تک ڈرائی ہوگی ہے کافیات تک ایک فولی ڈرائی ہوگی ہے مطلب کہ یہ پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگی ہے تو اب اس کو کور کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کو جی پلیٹ اوٹ ڈیش اوٹ نہیں کہیں گے پلیٹ اوٹ کہیں گے تماتر بھی ڈالیں تماتروں والے بھائیوں کیونکہ ہم نے کوئی وار نہیں لگائی کیونکہ آج جتنا ٹائم نہیں تھا کہ تماتروں والوں کے لیے فال تو بولیں تو پھر کسی نیکس ویڈیو میں سالائن کی خبر لے لیں گے تو آپ کے سامنے ہے یہ کمپلیٹ ریسپی آسان بہت زیادہ چیزیں نہیں سیمپل ہے جو ہم سب کے کچن میں اٹھتی ہیں تو آپ نے ڈرائی ضرور کرنی ہے تو دیکھ لیں پلیڑ ڈرور کرنے کے ٹیم میں کتنا پیارا سا اس کا کلر ہے اور پالک بھی اچھی طرح پکی ہے آلو تو بہت زیادہ پکے ہوئے ہیں مطلب کہ ہم ایسے کھائیں تو بہت مزید ہے یہ سپائسی ہے تیسٹی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان